دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے اور پسند کرتے ہیں کچھ دوستوں کو میری ویڈیوز اچھی بھی نہیں لگتی اور وہ انہیں ڈس لائک بھی کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے دراصل میری یہ ویڈیوز ان دوستوں کے لئے ہوتی ہیں جو کبوتر پروری کے شوق میں نئے ہیں اور انہیں اس بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہیں سو وہ دوست جن کی معلومات میں میری ویڈیوز سے اضافہ ہوتا ہے وہ انہیں لائکس بھی کرتے ہیں اچھے کومنٹس بھی کرتے ہیں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ دوستوں کا یہی پیار مجھے مجبور کرتا ہے کہ آپ کے لئے ایسی ویڈیوز بناؤں جو آپ کے لئے مفید اور کبوتر پروری کے شوق سے متعلق معلومات سے بھرپور ہوں سو اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کبوتروں کی پروازی مقابلوں کے لئے تیاری یعنی how to prepare pigeons for competition کے نام سے ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس میں ہم بات کریں گے کہ پروازی مقابلوں میں شرکت کے لئے کبوتروں کی کیسے دیکھ بال کی جائے کس طرح کی انہیں خوراک دی جائے کون کون سی احتیاط تدابیر اختیار کی جائیں کیسے کبوتروں کو اڑایا جائے سنبھال کے کون سے طریقے اختیار کیے جائیں پرواز کے لئے کس طرح کی اشیاء یا نسخہ جات کا استعمال کیا جائے جس سے کبوتر اپنی پرواز بڑھانے کے ساتھ ساتھ واپس گھر بھی آئیں بہت سے دوست کومنٹس میں لکھتے ہیں کہ پرواز میں اضافہ کے لئے کوئی میڈیسن یا دیسی نسخہ بتاؤں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں پرواز میں اضافہ کا کوئی بھی طریقہ کبوتر کے لئے اسی صورت میں بہتر ہوتا ہے جب کبوتر باقاعدہ ایک طریقہ گار کے تحت پرواز کے لئے تیار ہوا ہو اس کی جسمانی نشوان نمہ ٹھیک ہوئی ہو ایسی خوراک اس نے کھائی ہوئی ہو جو اس کی جسمانی ضروریت کے مطابق ہو پرواز کی پریکٹس ہوئی ہو جسے ہم شوقی اسطلاح میں کہتے ہیں کہ قسیں بنی ہوئی ہو اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر پرواز بڑھانے کے لئے جو چیز بھی دی جائے خواب وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو بیکار ہو جائے گی خیر اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ کبوتروں کو پرواز کے مقابلوں کے لئے کس طرح تیار کیا جائے فرض کر لیں ہم نے جیٹ کے مہینے مطلب آئندہ مئی جون کے مہینے میں ہونے والے مقابلوں کے لئے اپنے کبوتروں کو تیار کرنا ہے تو اس کے لئے تیاری ابھی سے شروع کر دیں اگست سے آخر اکتوبر تک کبوتر اپنے پر نکالتے ہیں مطلب کبوتر اپنے جسم سے پرانے پر گراتا ہے اور نئے پر لے کر آتا ہے اس عرصہ میں اپنے کبوتروں کے دانہ پانی کا خاص طور پر خیال رکھیں کبوتروں کو کیڑوں سے بچاؤ کا کورس کروائیں اور ہر تین ماہ بعد کبوتروں کی ویکسینیشن ضرور کر لیا کریں کبوتروں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لئے آپ زینٹل، آکسافکس یا ہمدرد کی کرمار استعمال کر سکتے ہیں ویکسینیشن کے لئے لاسوٹا یا گیلی میں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اکتوبر نومبر میں تھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اپنے کبوتروں کو ان سے بچائیں آگے دسمبر اور جنوری آ رہے ہیں جب سردی زیادہ ہو جائے گی تو آپ اپنے کبوتروں کے دانے میں دردزل اشیاء مکس کر کے ان کا دانہ ترتیب دیں باجرہ بیس فیصد لال یا پیلی مکعی پندرہ فیصد گندم دس فیصد کالے چنے آٹھ فیصد جوار سرخ آٹھ فیصد موٹھ اور دال ماش پانچ فیصد بنولے پانچ فیصد سرسوں چار فیصد تل تین فیصد سورج مکھی کے بیج چار فیصد السی تین فیصد اور چاول پانچ فیصد ساری سردی اپنے کبوتروں کو یہ دانہ کھلاتے رہیں پانی کے برطن میں ہر دوسرے یا تیسرے دن ایک گرام ملٹی وٹامن پورڈر مکس کر دیا کریں اور ہفتے میں ایک بار ہر کبوتر کو ایک مچھلی والا کیپسول کھلا دیا کریں ان دنوں میں اپنے کبوتروں کو ہر دس پندرہ دن بعد باہر نکال کر اڑا لیا کریں دو یا تین دن اڑا کے پھر انہیں روک دیا پھر دس پندرہ دن بعد یہی عمل دوہرا لیا اس طرح آپ کے کبوتر وزن نہیں بڑھائیں گے اب جنوری کا مہینہ آ گیا ہے اور فروری میں آپ نے پر پٹائی کرنی ہے فرض کر لیں کہ آپ کے پاس پچیس کبوتر ہیں جو آپ نے آئندہ سیزن میں اڑانے کے لئے تیار کرنے ہیں دوپہر کے بعد تو آپ انہیں وہی دانہ ڈالتے رہیں جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن ان پچیس کبوتروں کو صبح کے وقت اس طریقہ سے روٹی بنا کر اس کے بھورے کھلائیں یہ روٹی تیار کرنے کے لئے آپ ایک پاؤ گندم کا آٹا لے لیں پچیس بادام کی گرییاں رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح انہیں چھلکہ اتار کے کوٹ لیں اور ان کا پیسٹ بنا لیں آدھا چمچ دوال مسکہ لے لیں دو عدد کالی مرچ اور تین عدد چھوٹی لائچی کے بیج لے کر انہیں پیس لیں اب گندم کے آٹے میں کالی مرچ اور چھوٹی لائچی کے بیجوں کو پیس کے جو پاؤڈر بنایا ہے اسے اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد بادام کی گولیوں کے پیسٹ اور دوال مسک کو آٹے میں اچھی طرح مکس کر کے اس آٹے کو بکری کے دودھ میں گون لیں اچھی طرح اور ایک موٹی روٹی تیار کر لیں پھر اس کے باریک بورے کر کے اپنے ان کبوتروں کو کھلائیں جب کبوتر بورے کھا لیں تو اس کے آدھا گھنڈا بات پانی رکھیں کبوتروں کے آگے کبوتروں کی صوب کی خوراک اور دوپہر کے دانے کا ایک فیکس ٹائم رکھیں اور کبوتروں کے نظام حضم کا خیال رکھیں فروری کے مہینے میں پرپٹائی کر دی جاتی ہے فروری کے پہلے عشرے میں ہی اپنے کبوتروں کی پرپٹائی مکمل کر لیں پرپٹائی کے بعد کبوتروں کے دانے میں سرسوں کا اضافہ کر دیں پر نکلنے شروع ہو جائیں تو پروں کو چیک کرتے رہیں کہ کوئی پر رکھ تو نہیں گیا ان دنوں میں ہفتہ میں ایک بار کبوتروں کے دانے میں تھوڑی سی کلونجی شامل کر دیا کریں اس سے پیٹ کے کیڑے بھی مرتے ہیں اور نظام حضم بھی ٹھیک رہتا ہے مزید پرانی انٹ تندور کی مٹی نمک مرچ ان سب چیزوں کو پیس کے کسی برطن میں ڈال کے رکھ لیں اور ہفتے میں دو یا تین بار اس برطن کو کبوتروں کے آگے رکھ دیا کریں جب آپ کے کبوتروں کے پر پندرہ دن کے ہو جائیں تو پانی میں پنکی ملا کے کبوتروں کو نہلائی دیں لیکن ایک بات یاد رکھیں ابھی آپ کے کبوتروں کے پر چھوٹے ہیں انہیں گہرے پانی میں نہلائی نہ دیں اگر نہانے کے برطن میں پانی کی سطح گہری ہوگی تو آپ کے کبوتروں کے پر خراب ہو سکتے ہیں پانی کی سطح کم رکھ کے کبوتروں کو نہلائی دیں اور ایک کام یہ کریں کہ کبوتروں کی صبح بھوروں والی روٹی میں چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ خمیرہ گاؤزبان امبری جواردار اور اتنا ہی جوارش جالی نوس کا اضافہ کر لیں ہمیشہ کبوتروں کو پیٹ بھرگر نہ کھلائیں اور ان کے نظام حضم کا خیال رکھیں دوستو یہ ویڈیو کچھ طویل ہو رہی ہے انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق باقی باتیں نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی یا بری یہ تو آپ ہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں جس کے لئے میں آپ کے کومنٹس کا انتظار کروں گا ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اسی طرح کی معلومات ویڈیوز اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا اب اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے اسی ٹاپک پہ پھر ملاقات ہوگی آپ کا ہمشوق پیجن ماسٹر